اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کو جو کیسے ہیں وہ ہیں جی حامن میر صاحب اور حامن میر صاحب نے بڑی حبر بریک کی ہے ان کا یہ کہنا ہے یہ حکومت جو شور مچا رہی ہے کہ بشرا بی بی کی ڈیل ہو گئی ہے اور ڈیل کی وجہ سے وہ ان کو رہائی ملی ہے تو ایسا بلکل بھی ممکن نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ عمران حان صاحب جو ہے وہ ڈیل کے ڈیل اگر انہوں نے کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکے ہوتے یہ عدالتوں کی طرف سے ان کو رلیف ملا ہے اور میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دن بعد جو ہے وہ عمران حان کی بھی رہائی ممکن ہو جائے تو یہ ڈیل ہرگز نہیں ہے تو آئیے پہلے حامن میر صاحب کی باتچیت سنتے ہیں ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں پسے پردہ کوئی باتچیت کا آغاز ہوا ہے دیکھیں شہزاد اقبال صاحب آپ یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی رہائی کو ڈیل کا نتیجہ کون لوگ قرار دے رہے ہیں نام نہیں لیتے آپ کو اچھی طرح پتا ہے کون کون لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈیل کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں تو ان کا تعلق تو حکومت اور اس کے اتحاد سے ہے اور وہ جان بوجھ کر ایک طرف کہتے ہیں جی کہ یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور دوسری طرف بشرا بی بی کی جو زمانت پر رہائی ہے اس کو ایف آئی اے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب بشرا بی بی جو ہیں ان کی رہائی کو سپریم کورٹ میں ایف آئی اے چیلنج کر رہی ہے جو کہ مدعی ہے بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں تو اس کو آپ ڈیل کیسے کہیں گے میں اس چیز پر کافی حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ خاص طور پر ہمارے میڈیا میں وہ لوگ جن کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ بڑے موتبر اور جرباکار صحافی ہیں انکرز ہیں وہ بھی اس معاملے پر پورا پورا پروگرام کر رہے ہیں جی کہ یہ بشرا بی بی کی ڈیل ہو گئی ہے بھئی اگر ڈیل ہو گئی ہے نمبر ون ایف آئی اے اس کو چیلنج کیوں کر رہی ہے سپریم کورٹ میں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر بشرا بی بی جو ہے وہ پشاور میں جاگر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں چیپ منسٹر کے پی کے گھر میں جو ان کی رہائشگاہ ہے اس کی انیکسی میں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیل کی بات ہے جو لوگ بھی اس کو تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہوئی ہے وہ دراصل پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو کوسچن کر رہے ہیں دوسری طرف وہ کہہ دیا جی کہ عدلیہ جو ہے اس کے ساتھ بڑی تحریک انصاف کی طرف سے بڑی زیادتی کر جاتی ہے تحریک انصاف جو ہے وہ ججوں کے بارے میں پروپیگنڈا کرتی ہے ان کے بارے میں بڑی غلط الزامات لگاتی ہے تو جب حکومت کے اپنے لوگ سینیٹرز اور ایمین ایز اور منسٹرز جب وہ یہ گول مول طریقے سے بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کنتی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جوڈیشری کی نیت پر شک کر رہے ہیں جوڈیشری پر انڈریکٹلی الزام لگا رہے ہیں اور توہینِ عدالت کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دور دور تک اس سارے معاملے میں ڈیل کا کوئی امکان نہیں ہے نہ ہی کوئی چانس نظر آ رہے ہیں اور جو لوگ ڈیل کی بات کر رہے ہیں ان کا تعلق دراصل حکومت سے ہے اور حکومت جان بوجھ کے خود ڈیل کا تاثر دے کے دراصل عدلیہ کی کردار کشی کر رہی ہے اور میرے صاحب یہ بھی اطلاعات سامنے آئی کہ دو دن تک تو صحافیوں سے گفتگو نہیں کی عمران خان نے اڈیالہ جیل میں آج انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے لیکن ان کا لبو لہجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ہے جو صحافی حضرات وہاں پر موجود ہوتے ہیں اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آ رہی ہے پھر دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے بات ہویا جن کا رابطہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تو عمران خان صاحب کو پریشانی یہ ہے کہ وہ اندر ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے وہ بہت سے اندرونی اختلافات کا شکار ہے دوسرا ان کو یہ بھی شکوا ہے کہ جو یہ جو ٹوانٹی سکس امینڈمنٹ کے حوالے سے جو ان کی پارٹی کا جو سٹانس رہا ہے اس کے بارے میں ان کو صحیح طریقے سے بریف نہیں کیا گیا حالانکہ چار پانچ رہنماؤں کو ملے بھی تھے پھر دوبارہ چار پانچ رہنماؤں جو ہے وہ ملنے کے لیے گئے تھے پرسوں لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا تو اس کی وجہ سے ایک کمیونکیشن گیپ بھی ہے اور انہوں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کی انہوں نے کوہ سائن کیا تھا کہ یہ جو خیبر پختونخواہ میں علیمین گھنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کسی کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے رہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دے رہتا ہے تو یہ معاملہ رکھیں وہ معاملہ نہیں رکھ رہا تو ظاہری بات ہے اس سے عمران خان صاحب تھوڑے پریشان تو ہے نا پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں لیکن اب مجھے لگیے رہا ہے کہ جو علیمین گھنڈاپور صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی ہدایت پہ جلسے کیا جہاں پہ شاید وہ حکومت کے خلاف بقیدہ تحریک چلانے کا اعلان کریں گے اور آج بلکل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہے کہ ہم فیصلہ کون اپنا مارچ کریں گے اس نا آباد کی طرف اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کل ہمارے پروگرام میں بیرستر سیف صاحب نے کہا کہ یہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہے انہوں نے کہا یہ البتہ ضرور ہوا ہے کہ ایک پالیسی شفٹ ہے کیونکہ اداروں کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ جو ان کی سختی ہے اس سے کوئی فوائد حاصل نہیں ہو رہے تو انہوں نے بھی ایک پالیسی شفٹ کی ہے اور وہ بھی پیچھے ہٹے ہیں دونوں طرف سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ پیچھے ہٹے ہیں اور یہ کوئی ڈیل نہیں ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک ریالائزیشن ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے تو دونوں جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی صداقت ہے دیکھیں یہ بریسٹر محمد علی صاحب صاحب کا ایک موقف ہو سکتا ہے لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے ہزبنٹ جو ہے حادی علی چٹھا صاحب ان کو کتنے احتمام کے ساتھ کتنی شان و شوقت کے ساتھ اسلامباد پولیس نے دہشت گردی کے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا حالانکہ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ایک ناکے پہ ان کی پولیس والوں کے ساتھ کچھ گرمہ گرمی ہوئی تعلق کلامی ہوئی انہوں نے جو وہ رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا کیونکہ ان کو کوڈ میں پہنچنا تھا اس پر ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا اور دہشت گردی کی عدالت نے تین دن کا ریمانڈ بھی دے دیا اب حکومت جو ہے وہ کمیٹڈ تھی پوری جو ریاست ہے وہ کمیٹڈ تھی کہ اس لڑکی کو سبق سکھانا ہے اور اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے تین چار مہینے تو یہ اب جیل میں ہی رہ گیا اپنے خامت سمیل لیکن عدالت نے ایمان مزاری کی جو جو فیزیکل ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو سسپینڈ کیا اور ان کی زمانت لے کے ان کو رہا کر دیا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ان پر جو ٹیررزم کی جو دفعہ لگائے گئے یہ وہ غلط تھی تو دیکھیں عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں یہ اب یہ جو ایک ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا حکومت سارے معاملے کو اس کی ٹویسٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا خیال تھا کہ ہم نے یا یا افریدی صاحب کو تیسرے نمبر سے لا کے تو ہم نے ان کو چیف جسس بنا دیا ہے تو اب تو وہ اسی طرح ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے جس طرح پہلے قاضی فائزی صاحب کر رہے تھے تو وہ جو ہے وہ بلکل ایک بڑی غیر جانبزاری کے ساتھ بڑے پروفیشنل طریقے سے سپریم کورٹ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کے تاثر دے رہی ہے کہ جو وہ جو عدالتیں ہیں انہوں نے کسی ڈیل کے تحت بشرا بی بی کو رہا کر دیا ہے دیکھیں اگر حکومت اور جو حکومت کے مضبوط ادارے ہیں اگر وہ اس پوزیشن میں ہوتے کہ بشرا بی بی کو رہا کروانا ہے اور اندر کروانا ہے تو پھر وہ ایمان مزاری جو ہے اس کو بھی سزاد علوا دیتے ہیں لیکن اس کی تو زمانت ہو گئی ہے اور ابھی بھی کوشش کی جاری ہے کہ ایمان مزاری کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی کو کسی نہ کسی کیس میں دوبارہ گرفتار کر کے اندر کر لیا جائے کیونکہ حکومت کو خطرہ ہے حکومت کو خطرہ ہے حکومت کے لوگوں نے میرے سے بات کی ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ شاید جو نو نومبر سے جو تحریک چلنے والی ہے شاید وہ اس تحریک میں شامل ہو رہی اچھا میس آپ جو امریکہ میں پانچ نومبر کو الیکشن ہونے اس کے حوالے سے بھی اب پاکستان میں ابری بات ہو رہی لطیف خوصہ صاحب نے کہا ایک دفعہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے تو پھر آپ دیکھیں گے عمران خان بھی آزاد ہو جائیں گے اور سب ان کے تعلقات کی ایک بات کرتے رہتے ہیں علیمہ خان صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے کہا ہمارا عباد تھوڑی ہے کہ وہ ان کے مرضی کے وجہ سے ہم چھوٹ جائیں گے یہاں پہ عوام ہے عوام ہے عدالتیں ہیں تو وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے دوسری طرف ایک یہ بھی لوگوں کی اسیسمنٹ ہے کہ شاید اس وقت جو کچھ نرمی اگر دیکھی جا رہی ہے جس سے آپ اختلاف کر رہے گے تو عدالتی کاروائیاں ہیں تو یہ نرمی کے وجہ یہ الیکشنز ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہاں پہ لوگوں کو بھی یہ ہے خدشہ کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ آگئے اور عمران خان کے حق میں کچھ کہہ دیا تو پھر چیزوں کو تبدیل کرنا پڑے گا تو بہتر ہے کہ ہم چیزوں کو تھوڑا سا نرمالائز کر لیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے شہداد صاحب کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر آپ کھل کر اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ڈپلومیٹک نرمز بھی ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو جو اپنا تجربہ ہے جو مشاہدہ ہے اور میری بیسنٹ پاس پچھلے پانچے دنوں میں جو میری کوئی انٹریکشن ہوئی ہے ڈپلومیٹس کے ساتھ اس میں امریکن ڈپلومیٹس بھی ہیں اور کوئی اورپی ڈپلومیٹس بھی شامل ہیں یہ تو ناظرین آپ نے ہم نے میرے صاحب کی بات چیز سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اور بھی کچھ چینل ہیں وہ تو ولاق بنا رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی ڈیل ہو گئی ہے اگر خدا کی بندوں ڈیل ہوتی تو بشرا بی بی پشاور کبھی نہ جاتی کیونکہ وہ پشاور اس لیے گئی تھی کہ دوبارہ ان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکے تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہان نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ بہت عرصہ پہلے کر چکے ہوتے ان کو ایک سال جیل میں رہنے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ بندہ جیل میں ہے تو وہ ڈیل ہرگز نہیں کرے گا اور نہ ہی اس نے ڈیل کرنی ہے یہ عدالتوں کی طرف سے ان کو رلیف ملا ہے اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو عمران ہان کو بھی عدالتوں کی طرف سے رلیف مل جائے کیونکہ ان کے اوپر کیسز تو ہیں نہیں ہیں جو تھے ان میں ان کی زمانت ہو چکی ہے اب تو بلا وجہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے انہوں نے تو عدالتیں ان کو رلیف دے سکتی ہیں تو کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے تو یہ تھے جناب حامل میر صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ